اسلام علیکم جیر ویورز آج ہم آپ کو کالر کا پیٹرن کٹنگ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کالر کا پیٹرن کیسے کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے آلریڈی مارکنگ تھوڑی بہت کی تھی میرا زکاں میں آپ لوگ کو آواز سے پتا چل رہا ہوگا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ زیادہ ٹائم نہ لگے اور جلدی جلدی جو نا ویڈیو بنا دو اور آپ لوگوں کو سمجھا سکو کہ آپ کالر کا پیٹرن کس طریقے پر کٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے جو بکرم لینا ہے یا کوئی بھی چیز جس پہ آپ نے پیٹرن بنانا ہے اس میں آپ نے ساڑھے چار پانچ انچ کا بکرم لے لینا ہے زیادہ ایکسٹرہ نہیں لینا صرف ساڑھے چار یا پانچ انچ ساڑھے چار انچ سے بھی کام چل جائے گا لیکن اگر پانچ انچ لے لو اتیاطا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو بکرم ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا اگر انیس بھی ساڑھے چانٹی وانٹی ہو بھی جائے تو بھی آپ کا کالر کا پیٹرن بن جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ایک لکیر کنچ لینی ہے یہاں کی نارے پر تاکہ آپ کا یہ والا سائیڈ بلکل سیدھا رہا ہے یہاں پہ آپ نے ایک لکیر کنچ لینی ہے جس طرح پر میں نے کنچ ہوئی ہے اس طرح پر یہ لکیر ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو ہم نے سولہ کا کالر کٹنگ کرنا ہے تو سولہ کا اگر آپ کا کالر ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کیونکہ یہ بکرم آپ کا ڈبل ہوگا تو یہاں پہ آپ نے آٹھ انچ کا ایک نشان لگا دینا ہے اور ادھر بھی آٹھ انچ کا ایک نشان لگا دینا ہے اور یہ نشان کو اس طریقے پر سیدھا کر دینا ہے جس طرح میں نے سیدھا کیا ہوا ہے اس طریقے پر آپ نے یہاں پہ ایک اور نشان لگا دینا ہے یہ نشان لگنے کے بعد آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ باہر کے طرف آپ نے ایک انچ کا ایک اور نشان لگا دینا ہے اس طریقے پر جیسے میں نے لگایا ہوا ہے ایک انچ کا یہاں پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے ادھر آپ کا ایک انچ کا نشان آئے گا ایک انچ کا نشان آپ نے باہر کے طرف یہاں سے لگا دینا ہے یہ لگنے کے بعد یہ نشان جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تین سوت کا ایک نشان لگا دینا ہے یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہو تری تین سود کا یہاں پہ ہم نے ایک نشان لگایا ہوا ہے ادھر یہ آپ تین سود کا نشان دیکھ سکتے ہو ادھر آپ نے تین سود کا نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پونہ انچ کا ایک اور نشان لگا دینا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نشانوں کو آپ جنہ دہن میں بٹھا لو یہاں پہ آپ نے پونہ انچ کا اس نشان سے یہاں تک آپ نے پونہ انچ کا ایک نشان لگا دینا ہے یہ ہمارا پونہ انچ کا نشان ہے اس کو آپ جو نا یہاں پہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں یہ پونہ انچ کا نشان یہاں پہ آگیا یہ پونہ انچ کا نشان ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ اندر کی طرف یہاں اس پٹی سے جو ہم نے آٹھ انچ کا نشان لگایا تھا اس سے اندر آپ نے یہاں پہ سو انچ کا نشان لگا دینا ہے یہ نشان ہمارا سو انچ کا ہوگا یہاں پہ ہم نے سو انچ کا نشان لگا دینا ہے یہ ہمارا سو انچ کا نشان یہاں پہ آگیا یہ سوہ انچ کا نشان لگنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آدھ انچ کا ایک نشان لگا دینا ہے اس سلائی یہاں پہ جو آپ کا کنارہ ہے یہاں سے آپ نے یہاں پہ آدھ انچ کا ایک نشان لگا دینا ہے اس طریقے پر یہ آپ کے آدھ انچ کا نشان ہوا اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے سوہ انچ کا ایک اور نشان لگا دینا ہے یہ آپ نشان دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس دونوں کی بیچ میں آپ نے سوہ انچ کا نشان لگا دینا ہے یہ ہمارا بکرم جو ہے میں آپ کو توڑا بہت سمجھا دوں یہ ہماری گردن کا سیڈ ہوگا تو کالر جو ہے میشہ یہاں پیچھے کی طرف سے گردن کی طرف سے توڑا چوڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے توڑا چوڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ ہم نے سو انچ کا نشان لگایا ہے اور یہاں پہ ہم نے پونو انچ کا نشان لگایا ہے کیونکہ نوک پہ آتے ہوئے کالر توڑا باریک ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو بہن ہوگا کالر کا وہ یہ اس کا مطلب فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے تو بیک سائیڈ سے ہم نے یہاں پہ اس کو توڑا بڑھا کے رکھ دینا ہے اب یہ نشان ہونے کے بعد اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ نشان لگنے کے بعد آپ نے شیپٹی کے مدد سے یہاں پہ نشان اس کو ملا دینا ہے ان نشانوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ان نشانوں کو آپ نے زبردست طریقے پر ملا لینا ہے یہ نشان یہاں سے مل گیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس نشان کو ملا لینا ہے کیا کرنا ہے اس نشان کو یہاں پہ اس نشان سے ملا لینا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے اس میں گلائی رکھنی ہے یہاں پہ جو ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کی گلائی آئے یہ دو نشان آپ کے مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس نشان کو اچھا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح میں نے اس کو توڑا سا باہر کے طرف نکالا ہوا اس نشان کو آپ نے بھی اس طریقے پر یہاں پہ توڑا نشان کو لمبا کر دینا ہے لمبا کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو سٹریٹ کر دینا ہے یہ شیپ پٹی آپ دیکھ سکتے ہو شیپ پٹی آپ نے یہاں پہ اس کے ساتھ رکھ لینی ہے اور یہاں پہ اس نشان کے ساتھ یہ جو یہاں پہ ہم نے پونہ انچ کا نشان لگایا تھا اس کے ساتھ ملا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری جو بین ہے اس کی جنہیں کٹنگ ہو گئے یہاں پہ نشان لگ گئے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کالر کی نوک کا نشان لگائیں گے اب کالر کا نوک جو ہے یہ لوگ مختلف رکھتے ہیں کوئی جو ہے اس کو پونی تین رکھتا ہے کوئی تین رکھتا ہے آج کل جو نے چھوٹا کالر چلتا ہے چھوٹا نوک والا چلتا ہے ہم سے عدد تر چھوٹے نوک والا جو نے کالر بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دھائی انچ پہ ایک نشان لگایا ہوا ہے یہ دھائی انچ کا نشان ہمارا ہو گیا اس کو آپ پونی تین بھی کر سکتے ہو اس سے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہو کیونکہ بعض لوگ اس کو کیا کرتے ہیں بلکل چھوٹے والا کالور بناتے ہیں اچھا یہ نشان لگنے کے بعد ہم آتے ہیں اس طرف تو اس طرف آپ نے کیا کرنا ہے پونی دو انچ کا نشان لگانا ہے یہ نشان ہمارا پونی دو انچ ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے پونی دو انچ کا نشان لگا دیا اس طرف سے ہمارا پونی دو اور یہاں سے ہم اس کو ڈائی انچ رکھ رہے ہیں یہ ڈائی انچ رکنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو یا پہلے میں اس کو وہ کر دو شیپ دے دو پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے اس کو سیدھا رکھ لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس نشان کو آدھا انچ باہر نکالنا ہے یہاں پہ ہم نے آدھا انچ اس کو باہر نکالنا ہے اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آدھا انچ یہ آدھا انچ ہم نے کیوں نکالا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آدھا انچ ہم نے اس کو باہر نکال دیا یہ آدھا انچ باہر نکالنے کے بعد دیکھو بعض لوگ اس کو یہاں پہ سیدھا کر دیتے ہیں سیدھا کالر پہنتے ہیں بعض لوگ ہم جو نہ ہم جو بناتے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ہلکا سام کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کا نوک باہر نکالتے ہیں نوک نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو اپنی شیپٹے کے مدد سے آدھا انچ باہر کے طرف نکال دیا اس طریقے پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم نے اس کو باہر کے طرف تھوڑا کینچ لیا باہر کے طرف نکال کے یہاں پہ نوک ہم نے اسی شیپٹے کے مدد سے کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اسی شیپٹے کے مدد سے آگے تھوڑا باہر اس کو آدھا انچ نکال دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ملا لیا تو یہ ہماری ڈرافٹنگ ساری ہو گئے اس کے بعد ہم کریں گے کٹنگ اب ہم نے یہ سارا کر دیا ڈرافٹنگ ہماری ہو گئے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس نشان سے ہم نے کٹنگ اٹھانی ہے اور یہاں سے ہم نے گلائی دینی ہے اس طریقے پر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے پر آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے خوبصورت طریقے سے بلکل زبردست طریقے سے اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پیٹرن بنانا ہو اس کو آپ نے پہلے باریک کاغذ پہ بنا دینا ہے کس چیز پہ بنا دینا ہے باریک کاغذ پہ تاکہ آپ کا پیٹرن صحیح طریقے پر کٹ سکے آپ اس کو صحیح سے کٹ سکو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ہارٹ چیز پہ منتقل کرنا ہے جب پیٹرن بنانا ہو بعض لوگ تو کیا کر دیتے ہیں اس کو لوہے پہ جو نا کیا کر دیتے ہیں لوہے پہ بنا دیتے ہیں سٹیل پہ بنا دیتے ہیں پیٹرن تاکہ بلکل مضبوط رہے اور اس میں کوئی بھی وہ نہ رہے بہترین طریقے پر استعمال میں آئے اور کبھی خراب نہ ہو بعض لوگ تو اس طریقے پر اس کو بناتے ہیں لیکن آپ اس کو بعد میں جس چیز پہ بھی بناو پہلے آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو نرم کاغس پہ بنانا ہے صحیح نرم کاغس پہ بنا ہوگے تو پھر جن آپ کا یہ مسئلہ بلکل نہیں آئے گا اور بہترین طریقے پر آئے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ